بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہماری جو باس تھی وہ تھوڑی سے لمبی ہو گئی اسواب تام کے دعوی تو ہم ابھی شروع میں تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ اس باس کو ہم تھوڑا سمیٹ لیں تاکہ وہ ذہنوں میں اچھی طرح سے راسخ ہو جائیں کہ وہ تھوڑی سے لمبی باس ہے تو مجھے ویسی ذہن میں آتا ہے کہ اس کو ذرا حضم کرنا ایک ساتھ مشکل ہو جاتا ہے ہم نے جو چیز پڑی کی ہو گیا تھا اسباب تان کے راوی کہ راوی میں تان کے کتنے اسباب ہیں یہ ان ٹوٹل دس ہیں پانچ کا تعلق ہم نے کہا تھا اس کی عدالت سے ہے اور یہ دیکھتے کدر نظر آ رہے ہیں سائز اس کا پون کہاں ٹھیک 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 پانچ کا تعلق تو کہ ہم کوششی کریں گے باہرل کے اس وائی بورٹ کے اوپر پورا نقشہ بن جائے انہاں نقشہ بڑا لمب ہے تو پانچ کا تعلق جہاں وہ عدالت سے ہے اور پانچ کا تعلق حافظے سے اور عدالت میں راوی کی عدالت میں جو تان کیا جاتا ہے پانچ اسباب کی وجہ سے اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑا قذب یا قاذب جھوٹ جھوٹ کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ اس کے مختلف اسباب ہیں کہ راوی کیوں جوٹ بولتا ہے جیسے ابو اسمہ نو بن ابی مریم یہ قاضی تھے مرو کے مرو کے علاقے کا نام اندوالجامعے کے نام سے معروف تھے تو یہ لوگوں کو قرآن کی طرف راہب کرنے کے لیے جوب بولا کرتے تھے قرآن مدید کی صورتوں کے فضائل گڑا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ امام اعنی فراہم اللہ یا دوسرے آئمہ کی فقہ کی ایک کو زیادہ وقت دیتے ہیں اس کو زیادہ نیت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ فقہ سے بہترے لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے تو مطلب اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے حدیثیں گڑی اور بعد میں اس کا اقرار بھی کیا قاضی صاحب تھے بہر العالمین دین تھے تو ابو اسمہ دوسرا ہم نے پڑھا جیسے ریاس بن ابراہیم ریاس بن ابراہیم ان ناخی تو ریاس بن ابراہیم جو ہے یہ مہدی خریفہ کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سامنے جا ہے وہ ہمام قبوتر ہیں اور وہ قبوتروں کو گویا کے پسند کرتا ہے انہوں نے اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر جو کہ میدہ بازی کے بارے میں تھی گھڑ دوڑ کے بارے میں تھی اس میں قبوتر بازی کا بھی اضافہ کر دی اب مطن کے اندر ٹیکسٹ کے اندر ریاس اور اس کا مقصد کیا تھا انٹینشن کیا تھا یہ خلیفہ کو عمران کو خوش کرنا تو ریاس انہ خیلی دوسرا ہم نے پڑھا توہمت اکیس قضیب تو یہ ہے کہ وہ خود جھوٹا ہے اور توہمت اکیس بھی یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں جھوٹا ہے یعنی دو باتیں اس اپنی ہیں کہ دنیا میں جھوٹا ہے دو ڈائمینشنز ہمیں دی گئی تھی کتاب میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جھوٹا ہے دنیاوی باتوں میں کہ اس سے دنیاوی جھوٹ ثابت ہے دینی جائناوی ہو اور دوسرا یہ جو ہمارے دین کی بنیادیں ہیں فاؤنڈیشنز ہیں ان کی وہ مخالفت کرتا ہے اساسات دین کی مخالفت کرتا ہے اساسات کی مخالفت یعنی اس کے عمل میں دین کی اساسات کی مخالفت ہے جیسے بدعات کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رائش کرنا ہے اسی طرح سے بہت بہت ساری چیز ہیں تو یہ تحمت اکرز یعنی دین کے معاملے میں اس کی اوپر یا تو قولن تحمت لگ گئی کہ عام بات چیز میں جھوٹا ہے یا فیلن تحمت لگ گئی اس کا عمل جو ہے وہ اپنے عمل سے دین کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے یعنی اساسات دین کی مخالفت کر کے اساسات دین کی چھوٹے بھوٹے گناہ تو سب کے اندر ہوتے ہیں اساسات دین کی مخالفت کر کے وہ اپنے عمل سے دین کو جھٹلا رہا ہے اپنے قول سے یا اپنے فیل سے لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں جھٹلا رہا ہے یہ بات واضح رہے ڈائریکٹ جھٹھو تو قادر میں آگی نا بات یہاں تو یہ ہے کہ انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے توہمت سے پیسے لیکن اس طرح اس پر انزام لگایا گیا آپ کیوں کہہ لیں کہ توہمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر انزام لگایا گیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر انزام لگ سکتا ہے یا لگ جاتا ہے اس کے ثبوت موجود ہیں کہ نہیں نہیں ثبوت بھی کوئی موجود ہیں مطلب یہ چیز توہمت بن جاتی ہے اس کے اوپر دنیاوی جھوٹ کی وجہ سے توہمت ہے اس کے اوپر یہ جو سبب ہیں اساسات دین کی مخالفت یا دنیاوی جھوٹ یہ توہمت کا سبب بن جاتی ہے اس کے اوپر تو اس کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا جیسے دو مثالیں ہم نے پڑھی تھیں صدقہ الدقی کی یہ صدقہ نام ہے مرلہ اس کو جو ہے وہ وہ صدقہ نہ سمجھ لیں جو عربی میں صدقہ کرنا کرنے کے معنی میں آتا ہے صدقہ الدقی کی رابی کا نام ہے یہ جو فرقد سے روایات کرتے ہیں فرقد ہے تو صدقہ الدقی کی روایات جو ہیں یہ اس کے اوپر دہمت قلب ہے تو اس وجہ سے اس کی روایات وہ مدروک شمار ہوتی ہیں اور دوسرا عمر بن شمر عمر بن شمر جو ہے یہ جب جابر الجوفی سے روایت کرتا ہے تو اس کی جو روایات ہیں وہ تحمد قسم کے زیر میں آتی ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی مدروک ہے تیسرا اور جو تھا سبب ہم نے پڑا تھا اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کی فاش غلطی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں بڑی بڑی غلطی کرنا کسرتِ غفلت غلطیاں ہوں بہت بڑی غلطی نہیں کی بلندرز نہیں مارے لیکن یہ ہے کہ غلطیاں بہت زیادہ ہیں کسرتِ غفلت کسرت سے کرتا ہے غلطیاں اور فس کو فوجود ان تینوں کو بات اکاتے ہیں وہ ان کی روایت کے لیے مختلف قسم کی الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا ابو زکیر ابو زکیر یہ جب روایت کرتے ہیں حشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے عروہ سے اور وہ جو ہے وہ حیرت عائشہ سے تو ان کی جو روایت ہے جس کو منکر کہا گیا ہے ان تینوں کی روایت کو بھی منکر کہہ دیتے ہیں تو فوشل غلط ان کی روایت میں کہا فوشل غلط ہیں قلو البلحہ جیسے کہ ان کی روایت میں تھا کہ کچھی خجور کو پکھی خجور کے ساتھ ملا کر کھاؤ کہ ابن آدم اس سے غصے میں آتا ہے شیطان اس سے غصے میں آتا ہے فوشل غلط فاش غلطیاں کرنا مطلب وہ سمجھنا آپ کسی کو سمجھا نہ سکیں کہ یہ حدیث ہے اس کا حدیث سے کیا تعلق ہے کچھی اور پکھی خجور کا تو فوشل غلط اور پھر ہم نے حافظے کے بارے میں جو چیزیں پڑی تھیں ان میں تھوڑی چیزیں لمبی ہو گئی تھیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا وہم کے بارے میں وہم کا تعلق انسان کے حافظے سے ہے کہ راوی کو وہم ہو جائے تو وہم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہم دو قسم کا ہے وہم یا تو سند میں ہوگا یا پھر مدن میں ہوگا تو وہم کی بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہم یا تو سند میں ہوگا یا پھر مدن میں سند میں جو وہم ہے پھر ہم نے اس کو ذکر کیا تھا کہ وہ دو قسم کا ہے قادر اور غیر قادر یہ اسطلاحات ہیں محدثین کی قادر یعنی ایسا وہم جو عیب لگانے والا ہو جو عیب دار کر دے حدیث کو یعنی ایسا وہم جسے ہم نے پیچھے ایک بحث کی تھی علت کی یعنی جو علت بن جائے حدیث کی ضعیف ہونے کا سبب بن جائے اور ایسا وہم یوں غیر قادر وہم تو لگا ہے لیکن اس سے حدیث ضعیف نہیں ہو رہے اور مدن کے اندر وہم تو سند میں جو وہم قادر ہے اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی جیسے یہاں پہ انہوں نے بیان کیا یا غیر قادر بھی دیتے یعنی جا رہا ہے یعلا بن عبید اور وہ آگے روایت کرتے ہیں سفیان سوری سے یعلا بن عبید اتنافسی یہ سفیان سے نکل کرتے ہیں سیف اللہ کو پہلے گا مار کر لے آتا ہے تو یعلا بن عبید یہ ہے وہ سفیان سوری سے نکل کرتے ہیں وہ عمل بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یعلا بن عبید جو ہے اس کو وہم لگ لیا یہ یعلا بن عبید جو ہیں بیسیک ہی شاگرد ہیں سفیان سوری کے سفیان سوری کے جو دوسرے شاگرد ہیں جب وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہ سفیان سوری اور عبداللہ بن دینار سفیان سوری جو ہے وہ عبداللہ بن دینار سے تو وہم لگ گئے یعلا بن عبید کو کہ انہوں نے عمر بن دینار کا ذکر کر دیا عبداللہ بن دینار کی جگہ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں چون کے سکھا رہے ہیں عبداللہ بن دینار بھی سکھا ہے عمر بن دینار بھی سکھا ہے تو ایک سکھا کو دوسرے سکھا سے ناموں کی مشابہت کی وجہ سے تبدیل کر دیا تو یہ کہا گیا کہ یہ جو عب ہے یہ غیرِ قادع ہے عب تو ہے کہ اشتباہ ہو گیا عربی کو کہ عبداللہ بن دینار کو عمر بن دینار بنا دیا لیکن ultimately جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ جس سے تبدیل کیا تھا وہ بھی سکھا تھا سکھا کو سکھا سے تبدیل کر دیا اس کو کہتے ہیں غیرِ قادع ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہم جو ہے بعض اوقات قادع ہوتا ہے اور بعض اوقات غیرِ قادع ہوتا ہے تو یہ غیرِ قادع کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ یعلا بن عبیج ہے وہ سفیان سے اور سوری سے اور وہ عمر بن دینار سے وہ اپنے عمر سے نکل کرتے ہیں اب یعلا بن عبیج جو ہے یہاں پہ سفیان سوری کے جو دوسرے شاگرد ہیں ان کے پہلا رق وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفیان جو ہے وہ عبداللہ بن دینار سے نکل کرتے ہیں اور وہ ابنوں پر سے نکل کرتے ہیں تو گویا کہ یعالہ بن عبید تنافسی کو وہم ہو گیا کہ انہوں نے عبداللہ بن دینار کو عمر بن دینار سمجھ لیا تو یہ غیر قادی ہے اس لیے غیر قادی ہے کہ دونوں راوی صدہ ہیں ایک کے بارے میں دوسرے کا وہم ہو جانے سے ہلٹی میٹلی کو فرق نہیں پڑھتا تو قادی کیا ہے جیسے مرسل روایت کو مرفوع بنا دیا ایک روایت مرسل تھی یعنی تابی نے صحابی سے نکل کیا تھا تو اس نے اس کو مرفوع بنا دیا درمیان میں صحابی کو ڈال کرتے ہیں اپنے وہم سے وہم سے جائے وہ اس کو مرفوع بنا دیا مطلب جان بوجھ گی نہیں ہم وہم کی بات کریں اب وہم کا بھی تائیوں کی ہے وہ پھر جو محدثین ہوں گے جو ایکسپرٹ وہ پھر کریں گے اور مطلب کی مثال یہاں پہ جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ابن ابی مریم یہ ان مالکیں ان زوری اور ان ابی ہو رہے رہا ابن ابی مریم جو ہے وہ مالک سے امام مالک سے ان کے شاگرد ہیں ابن ابی مریم امام مالک کی اور وہ امام زوری سے نکل کرتے ہیں اور وہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کرتے ہیں اور روایت کیا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تبابزو ولا تحاسدو ولا ایک اور لفظ تھا تدابرو ولا تدابرو ولا تنافسو اب وہ کہتے ہیں یہ ہیں امام مالک کی جو دوسرے شاگرد ہیں یہاں پہ جب وہ اسی سنت سے مالک ان زوری ان ابی ہو رہ رہا جب اسی سنت سے یہ روایت بیان کرتے ہیں یہ والی لا تبابزو ولا تحاسدو ولا تدابرو تو وہ ولا تنافسو کے الفاظ کا ذکر نہیں کرتے ہیں دوسرے جو شاگرد ہیں وہ صرف اتنی روایت بیان کرتے ہیں ابن ابی مریم جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہ یہ تنافسو کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں دوسرے جو امام مالک کی شاگرد ہیں وہ تنافسو کے الفاظ کا اضافہ نہیں کرتے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ انہوں نے تنافسو کے الفاظ کا ادراج کیا ہے یا ان کو وہم ہوا ہے لیکن یہ ادراج بھی تو بن سکتا ہے نا کہ اپنی طرف سے جائے ادراج ہم آکے پڑھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری سنت سے معلوم ہوا کہ ان کو گہم ہوا تو یہی ابن ابی مریم جو ہے ان مالکن یہ امام مالک سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں جو کہ انہی زنات زنات سے ہیں انہی آرچ وہ آرچ سے نکل کرتے ہیں اور وہ عبور بریرہ سے اور یہ جو دوسری روایت ہے امام مالک سے ابن ابی مریم نکل کرتے ہیں وہ روایت کیا ہے اس میں الفاظ ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا تَحَسُسْ نَا کرُو کیا کہ ٹو نہ لگاؤ جاسوسی نہ کرو وَلَا تَنَافَسُوا یہاں پہ الفاظ ہیں تو بیسیکلی روایات چونکہ مکتی جلتی تھیں مطن ان کی ملتے جلتے تھے تو ابن مریم نے اس روایت کا جو لفظ ہے اس کو وہم ہو گیا کہ یہ اس روایت میں بھی ہے لیکن یہ دوسری سنت سے روایت تھی اس میں یہ لفظ تھا وَلَا تَنَافَسُوا وہ دوسرے روایتوں نے بھی نکل کیا اس کو وہم ہو گیا یعنی یہ ایک مطن کے بارے میں اس کو دوسرے مطن سے وہم ہو گیا تو یہ وَحَم کی نصال مطن کیا تھا وَحَم سنت میں ایک قادیج ہوگا کیا وہ ضعیف میں آئے گا یا پھر بردود بردود کی ایک سام بسترہ سے نہیں یہ صرف بابِ تَان یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں اس میں سبب تو ہوگا تَان کا سبب تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے روایت ضعیف نہیں ہوگی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی سبب اتحان ہو تو روایت ضعیف ہو جائے سبب اتحان کو آپ ایویلویٹ کریں گے بہت صورتوں میں اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جائے گی بہت صورتوں میں نہیں ہوگی دوسرا جو ہے ہم نے آگے چلی کی جو پڑھا تھا وہ تھا مخالفتِ سکات جو پھر لبا ہو گیا مخالفتِ سکات میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا مدرج مدرج کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ادراج یہ ہے وہ دو قسم کا ہے یعنی ادراج سے مراد اضافہ ایڈیشن ادراج یا تو سنت میں ہے یا پھر مدن میں ہے یعنی مدرج مدرج السنت یا مدرج المدن اور ادراج کا علم کیسے ہوا مخالفتِ سکات سے یعنی دوسرے سکار آبی وہ اضافہ نقل نہیں کر رہے سنت میں یا مدن میں یہ اہم بات ہے یا اوسط وہ اضافہ نقل نہیں کر رہا تو سنت میں جو ہے نا یہ اہم بات ہے یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے تغییرِ سیاق ادخالِ مدن کہ سنت میں جو ادراج ہوتا ہے اس کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ تغییرِ سیاق ہے کانٹیکس کو آپ نے تبدیل کر دیا سنت میں ادراج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سنت میں راوی کا اضافہ کر دیا اگر آپ نے سنت میں راوی کا اضافہ کر دیا تو وہ ایک الہدہ قسم ہے مزید فی متصل آسانیت وہ ہم آگے چل کے دیکھ رہے ہیں مدن کے اندر ادراج کا مطلب ہے آپ نے ایڈیشن کر دی مدن میں کوئی چیز داخل کر دی ہے سنت میں ادراج کا لوگی معنی ایڈیشن ہی ہے لیکن سنت میں ادراج کا مطلب ہے آپ نے سیاق کو تبدیل کر دیا تغییرِ سیاق بسیکلی ٹیکنیکلی جب ہم اس کی دیکھنیشن کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جدنی بھی فارٹس بنائی گئی ہیں وہ سب تغییرِ سیاق کے تحت آتی ہیں وہ ادخالِ سنت جا ہے اس کے ورڈ کے تحت نہیں آتی ہے اس کو اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ یہاں پہ انہوں نے تین جسمیں بنائی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں کرتے ہیں تغییرِ سیاقی اس کی انہوں نے تین مثالیں دیں گے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو اوپر لی جاتے ہیں میرے خواہد بات نہیں پڑھے اچھا ایسا کہ تارف الحدیث کے رابی جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ تارف الحدیث ہے تارف الحدیث مطلب حدیث کا ٹکڑا مطلب شروع میں جو حدیث کا ایک حصہ ہے اس کے پاس حدیث کا ایک پارٹ ہے ایک جوز ہے پورا مطلب پورا ٹیکسٹ اس کے پاس نہیں ہے اب یہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک سند سے ہے اب پوری جو مکمل حدیث ہے اس کے پاس پورا مطلب مکمل مطلب آپ کہہ لیں کمکلیٹ ٹیکسٹ یہ ایک دوسری سند سے ہے ایک سند سے اس کے پاس جو ہے وہ وہ حدیث کا ایک جوز ہے دوسری سے اس کے پاس جو ہے وہ اب وہ کرتا کیا ہے مطلب مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے ہو سکتا ہے یہ سند اچھی ہو زبردست ہو لیکن اس سند سے اس کے پاس حدیث پوری نہیں ہے اب یہ جو دوسری سند جس سے اس کے پاس پوری حدیث ہے یہ اپنی آلی درجے کی سند نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ جو مدن ہے اس کو اس سند سے روایت کر دیتا ہے تو یہ اس نے گویا کہ سند میں تغییر کر دیتا ہے سند کا کانٹیکس جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے تو یہ ادراج میں آ جائے گا دوسری مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ طرف الحدیث جو ہے طرف الحدیث اس کے پاس ہے یعنی حدیث کا ایک ٹکڑا اس کے پاس ہے وہ اس نے اپنے استاذ سے سنا براہ راست براہ راست اپنے شیخ سے سنا جبکہ دوسری طرف اس کے پاس جو مکمل حدیث ہے وہ مکمل حدیث اس نے واسطے سے سنی ہے اپنے استاذ سے براہ راست نہیں سنی یعنی اپنے کسی کلاس فیلو جب دہری بات ہے اس نے استاذ سے تو وہ حدیث مکمل نہیں سنی تھی لیکن ایک اور اس کا کلاس فیلو جہاں وہی حدیث مکمل بیان کر رہا ہے تو اب درمیان میں واسطہ پڑ گیا تو اس نے کہا یہ میرا بھی تو استاذ ہی ہے نا تو اس نے کہا میں اس سے کیوں اپنے کلاس فیلو سے براہ راست اور ساس ہی کیوں نہ نکل کروں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو مکمل حدیث ہے وہ اس کو براہ راست نکل کر دیتا ہے ایک انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس نے ایک مطن جو سنا ہے حدیث کا جو مطن حدیث ہے وہ اس نے سنا ہے ایک مجموعیے سے جماعت سے یعنی پورا مطن ایک فارس سے نہیں سنا جیسے کچھ سیرت کا واقعہ ہوتا ہے نا میراج کا واقعہ کچھ حصہ اس سے سنا کچھ اس سے سنا کچھ اس سے سنا تو اب اس نے ملا جلا کے ایک سنا سے سب کچھ روایت کر دیا عموماً جو بہت لمبے جو روایات ہوتی ہیں کیونکہ مطلب اس میں محسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی لمبی روایت مشکل ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سٹینگ میں یہ ہی ہے کہ ملا جلا کے مختلف ایونٹس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہیں گے اس طرح سے اس طرح اس کو ملا جلا کے ایک ہی سنت سے ایک ہی واقعہ بنا کے اس کو مر بھی کر دینا تو یہ ہے کہ جماعت سے اس نے ایک ٹیکس سنا ہے مختلف لوگوں سے سنا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ان سب کو جمع کر کے وہ ایک سنت سے روایت کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ یہ تحیرِ سنت تحیرِ سیاد تحیرِ سیاد تحیرِ سیاد تحیرِ سیاد وہی ٹکڑا ہے اور پتہ چل رہا ہے آپ کو وہی سیٹنگ تھی تو کچھ اور صحابہ نے پورا نکل کر دیا اور اندر پورا پہنچ گیا دیکھیں نا وہاں پہ راوی نیچے آکے تبدیل ہو جائیں گے اچھا نا یہاں چھوٹ پہ جائیں گے کیونکہ وہ راوی تو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں ہے راوی میں ہوں تو دوسرا ہم جو بات کر رہے تھے یہاں بھی ادخالِ مطن کی جو انہوں نے مثال بیان کی وہ کیا ہے کہ وہ ابو قطم جو ہے ابو قطم جو ہے یہ نکل کرتے ہیں شبابہ بن سوار سے یہ تشدید کے ساتھ نہیں شبابہ ہے شبابہ بن سوار اور شبابہ بن سوار جو ہیں یہ نکل کرتے ہیں شعبہ سے اور پھر آگے ساند اسی طرح سے وہ محمد بن زہاد سے اور وہ ابو قریرہ سے اور الفاظ کیا ہیں اصبہ اصبہ الوزور وَعِلُ لِلْاَقَابِ مِنْ اللَّا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور کو مکمل کرو ان لیڑیوں کے لئے آپ کی خوشخبری ہے جو خوشک رہ جاتی ہیں تو اب اس کو جب دوسرے شبابہ شبابہ کے جو دوسرے مطلب یہاں پہ پیرلل بہاں سے پتا چلتا ہے نا مہم ابھی تک ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں مخالفتِ سکار پیرلل جو اس کی گریڈیشن چڑھ رہی ہوتی ہے تبقہ چڑھ رہا ہوتا ہے گریڈ اس سے پتا چلتا ہے تو شبابہ کے جو دوسری جو شاگرد ہیں جیسے ابن عبی عیاس وہ جب اس روایت کو نکل کرتے ہیں نہیں ساری شعبہ سے بلکہ شبابہ سے نہیں شعبہ سے شعبہ سے تو ابن عبی عیاس جب اس روایت کو نکل کرتے ہیں ان شعبہ یہاں پہ آکے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو حریرہ نے کہا اسبی بن وضوحہ کہ وضوح مکمل کرو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَحِلُ الْاِلَا قَابِ مِنَا نَبِا تو یہ ابن عبی عیاس سے معلوم ہوا کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ مطن میں جو ہے وہ داخل کر دیا رضی اللہ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مدرج کے بعد مسترب اور مسترب کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسترب جو ہے وہ سند میں بھی ہے اور مطن میں بھی ہے اس طرح جیسا کہ سند میں اس کی مثال بیان کیا ہم نے حماد بن عامر اور النصیبی نصیبین نصیبین شہر کی طرف نسبت ہے النصیبی یہ روایت کرتے ہیں آگے آمش سے اور آمش آگے نکل کرتے ہیں انعبی سارے سے اور وہ انعبی ہو رہے گا جبکہ یہ روایت جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پہ قلب کیا ہے یہ روایت اصل میں سوہیل سے ہے سوہیل انعبی صالح سوہیل بن عبی صالح سوہیل اپنے والد سے نکل کرتے ہیں تو بیسکلی یہ روایت یعنی مخالفت سکات سے معلوم ہوا کہ سکات نے یہ کہا ہے کہ سوہیل نے ابھی صالح سے نکل کیا اور ابو صالح نے ابو حریرہ سے نکل کیا تو لیکن حماد بن عمر نصیبی اس روایت کو جب ابو صالح سے بیان کرتا ہے تو دمیان میں آمش کا واسطہ لے کر آتا ہے سوہیل کی جگہ تو یہ ایک استراب ہے مسترب کی مثال ہے تو اس طرح سند سند کے اندر استراب ہے ملعب استراب سے بڑا ہے کنٹرڈکشن جس کو آپ جمع نہ کر سکیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد مختلف ہوتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی سند میں غرابت پیدا کریں کہ مدرت پیدا کریں کہ میرے پاس اس طرح سے بھی سند موجود ہے تو ادھا لقیتم المشرقین فی طریقیں جب تم مشرقوں سے ملو تو فلا تب دعوب السلام اسلام میں مطلب پہل نہ کروں سے اور مدن میں اس کی مثال ہم نے پڑی تھی وہ جو معروف روایت تھی کہ ایک شخص جس نے یہ روایت مسلم میں بھی ہے اب یہ روایت پوری مطلب مسترب نہیں کلائے گی روایت کا صرف وہ تپڑا آپ اس کو کہیں گے کہ اس میں استغاف راجعالون جن لوگوں کو اللہ کی عشق سایہ نصیب ہوگا تو ان میں سے ایک یہ ہے وہ بھی شخص ہے جس نے صدقہ کیا اپنے داہینِ ہاتھ سے حَلْتَا لَا تَعْلَمَ يَمِينُ کہ اس کا دایاں نہیں جالتا مَا اَنْ فَقَتْ شِمَالُ تو یہ مطن میں اس پر آپ کی مثال ہے کیونکہ جو دوسرے راوی ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں حَلْتَا لَا تَعْلَمَنْ شِمَالُوا مَا تُنْفِقُوا يَمِينُوا جو اس کا بایاں نہیں جانتا کہ اس نے دائیں ہاتھ کو خرج جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا خرج کیا تو اب یہاں پہ جو ہے گویا کہ اس نے یمین کو شمال بنا دیا شمال کو یمین بنا دیا تو یہ صرف اس ٹکڑے کو آپ کہیں گے کہ اس میں استعراب ہے تو یہ ٹکڑا ضعیف ہو جائے گا یہ پوری حدیث ضعیف ہیں تو یہ مدن میں استعراب کی مثال ہے مصرم کے بعد ہم نے تیسرا دیکھا تھا المزید فی متصل آسانی تھی مصرم کے بعد سنت کے اندر کسی راوی کا اضافہ کر دینا یہ متصل آسانی تھی منقطع میں تو اضافہ کرنا چاہیے سند کو جوڑنے کے لئے یعنی متصل آسانید سند متصل ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اس میں اس نے ایک راوی جہو داخل کر دیا تو اس عبداللہ بن مبارک کی مثال ہم نے پڑھی کی عبداللہ بن مبارک وہ جو ہے نکل کرتے ہیں عبدالرحمن بن یزید سے اور وہ نکل کرتے ہیں بسر بن عبداللہ سے اور بسر بن عبداللہ جہاں وہ نکل کرتے ہیں ان ابی ادریس الخولانی اور وہ آگے نکل کرتے ہیں واصلہ سے اور واصلہ جہاں وہ آگے نکل کرتے ہیں ابھی مرشد سے ابھی مرشد الغنہ نے اور وہ پھر آگے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ جو ہے وہ امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ عبداللہ بن مبارک میں جو ہے اس روایت میں ابو عدریس الخولانی کا اضافہ کر دیا ہے یہ روایت بسر بن عبداللہ جو ہے وہ انواطلہ بس اس طرح سے یہ مکمل تھے دنمیان میں ابو عدریس موجود نہیں ہے کیونکہ سقات نے ابو عدریس کو داخل نہیں کیا باقی سنت جب عبداللہ بن مبارک کے مطلب طبقے میں لوگ نکل کرتے ہیں تو اس روایت کو درمیان میں ابو عدریس الخولانی کے جگر کے بغیر نکل کر دیں سوال آیا تھا کہ یہ جو بھی بھرنے مثالیں پڑھی تی بستری کی تھی یا مقلوب کی تھی اسے پہلے پڑھ رہے تھے یہ غلطی ہو گئی یہاں پہ یہ مقروب کی مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں ہم یہ نہیں آگے پیچھے کرتے ہیں تو المزید بھی متصل آسانیت کے بعد مقروب کی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے ہم ہم مسترد کی نہیں ہم مقروب کی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے مقروب کی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے یعنی قلب ہو گیا سنت کے اندر تو مزید فی متصر آسانی اس کے بعد جہاں وہ المسترب مزید ہو گیا اور مسترب ہو گیا تو مسترب کی مثال انہوں نے کیا بیان کی ہے جیسا کہ استراب جہاں وہ سند میں ہیں اسی طرح سے مطلبی بھی ہوتا ہے جیسے شریک وہ ابھی حمزہ سے نکل کرتے ہیں اور ابو حمزہ جو ہے وہ فاطمہ بنتی قیس سے شعبی سے شعبی سے نکل کرتے ہیں اور وہ فاطمہ بنتی قیس سے اسی سند سے دو مطن جہاں وہ مرمی ہیں سیم سند سے ایک شریک ابھی حمزہ یعنی شعبی اور فاطمہ بنتی قیس اور وہ دونوں مطن اپس میں کندڑے گی اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقْتَنْ سِوَتْ زَقَاعِ کہ مال میں جو ہے وہ زکاة کے علاوہ بھی حق ہے اور لَئِسَ فِي الْمَالِ حَقْتٌ سِوَتْ زِقَاعِ اور مال میں جو ہے وہ زکاة کے علاوہ حق نہیں ہے تو دونوں مطن جو ہے ٹیکس آپس میں کندڑے گی کرنے ہیں سیم سند سے اگر تم ڈیفرنٹ سند سے ہوتی تو پھر بھی بات جہاں ہو کچھ شاید اس میں اکنجائش نکالنی جائے تو یہ تو کچھ لوگوں نے اس میں مطلب توفیق یعنی اس کو جمع کرنے کا کوشش بھی کیا ہے موافقت بھی پیدا کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں حق ہے تو اس سے مراجع ہے وہ واجب حق نہیں ہے اور جنہوں نے کہا کہ حق نہیں ہے تو اس مطلب میں مراجع ہے کہ واجب حق جو ہے وہ نئے ہیں مسترک کے بعد دو چیزیں تھیں مسحف یہ تو خیصین پر ہی تھی مسحف اور محرر کہ مسحف میں جیسے عوام بن مراجع بسیکلی شعبہ کی جو روایت ہے شعبان عوام بن مراجع یہ عوام بن مراجع تھا جس کو یحییٰ بن مہین نے جب نکل کیا تو انہوں نے عوام بن مزاہم کر دیا اس کو نکتوں کی تصحیر یعنی نکتوں کے اندر جو ہے وہ فکار کی مخارفت کرنا تو یہ تو سند میں اس کی مثال ہے اور مطن میں اس کی مثال جو ہے وہ یہاں بھی دی گئی جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں بات 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 ستن من شوال شوال کے روزوں کی جوتیث ہے ابو بکر اصولی نے جب اس حوائیت کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ستن کو شیعن بنا دیا یعنی فرق پڑ جائے گا نا وہاں بھی یہ تھا کہ جس نے رمضان کے بعد چھے روزے رکھے وات باہو رمضان کے فوراں بعد اس نے اس کے پیچھے لگا جئے شوال کے چھے روزے تو اس کا یہی آجا ابو بکر اصولی نے جب اس کو نکل کیا اس مطن کو تو وات باہو شیعن من شوال یعنی شوال میں سے کچھ روزے رکھ لیے کتنے دو چار کتنے میرے شوال کے کچھ نہیں تو وہ بلکل مطن میں جہاں وہ تصریف ہو گئی کیونکہ نکتے بغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اسی طرح سے عراب حرقات بغیرہ تو نہیں ہوتی تھے تو محرف میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ تو نکتے تبدیل ہو گئے نکتوں کا مسئلہ ہے یہاں پہ جہاں وہ شکل کا حرقات اسے آپ کہہ رہے ہیں حرقات کا مسئلہ ہے شکل کا اور اس کی مثال ہم نے کیا پڑی تھی محرف کی رومیا عبی عبی سے مراد عبی بن کار یہ جابر کی روایت ہے جابر یہ کہتے ہیں کہ رومیا عبی یوم الاحزاب خندق والے دن فی اکھا لئے ہیں ان کے بازو تیر رکھ کے اندرے تیر لگ گیا عبی بن کار کے لیکن جب اس روایت کو جابر کی روایت کو یعنی غندر نے بیان کیا یعنی باقیوں نے تو اس کو عبی کی بیان کیا لیکن جب غندر نے اس روایت کو نقل کیا تو انہوں نے اس کو عبی کی لگا ابھی کر دیا تو گویا یہ کانٹیکس بن گیا ہے کہ جابر یہ کہتے ہیں کہ میرے والے ساتھ کو بازو میں تیر لگا حالانکہ حضرت جابر ان کے والے غزبہ بہت میں اس سے پہلے غزبہ خندق سے پہلے غزبہ بہت میں شہید ہو چکے تین ہجری اور یہ پانچ ہجری میں ہوا ہے تو یہ مخالفہ سکات اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کیا وہن کو مخالفہ سکات کو اور جہالت کو تو جہالت کے بارے میں ہم نے دو باتیں کی ہیں ایک تو جہالت کے اسباب کیا ہیں اور دوسرا یہ اسباب جہالت اور دوسرا مجھول کی قسمیں جہالت ہیں تو اسباب جہالت ہم نے کہا تھا دو ہیں اور مجھول کی قسمیں جہالت ہیں تو اسباب جہالت میں سے ایک سبب تو یہ ہے جسے کسرتن محبود کہا ہے کسرتن محبود نات کی جمع نحبود ہم اسمان ہی کہا رہے ہیں کیونکہ اسم تو نون ہے نا تو نعود نعود سے مراد جہا ہے کسی کو پہچاننے کے لئے جو سائنز ہیں اب اس میں نات میں یا نات کا ترجمہ ہم صفت بھی کہہ دیتے ہیں جیسے کنیت آجاتی ہے لقب آجاتا ہے کنیت ہے کنیت ہے اور اس کے علاوہ کسی کا پیشہ ہے نصب ہے پیشہ ہے یہ تمام چیزیں ہیں اب ایک بند کو آپ کبھی اس کے لقب سے پکار دیں کبھی آپ اس کے انام لے لیں کبھی اس کے کنیت لے لیں کبھی اس کا نصب لے لیں کبھی اس کا پیشہ اسی طرح سے ہیں جیسے غسالی پیشے کے اعتبار سے ہیں محمد بن اصائب الکلبی ہم نے ان صاحب کے بارے میں پڑھا تھا ان کے بہت سارے نام ملتے ہیں محمد بن اصائب الکلبی کنیتے ہیں کوئی ان کو محمد بن بشر کہہ دیتا ہے کوئی حماد بن صائب کہہ دیتا ہے کوئی ابو نظر کہہ دیتا ہے کوئی ابو عشام کہہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ جماعت ہیں حالانکہ یہ ایک ہی بندہ ہے قصرتِ موج اس میں جو کتاب تھی المبزِح المبزِح جو ہے کتاب یہاں پر لکھ رہا تھا یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ ایک بندہ جس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا تو اس کو ہم نے فائن کیا اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ قلتِ روایت ایک بندے کی روایات ہی بہت تھوڑی ہیں ایک آدھ روایت اس سے منکول ہے اس وجہ سے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے مجھول ہو جاتا ہے ایک بھی ہے کہ نام اتنے زیادہ ہیں پتہ ہی نہیں چڑھ رہا حالانکہ وہ بندہ ایک ہی ہے اے یہ قلتِ روایت اس میں الوہدان یہ امام مسلم کی کتاب ہے الوہدان تقریباً تیرہ سو چونتیس بارے میں ایک آدار تین سو چونتیس تیرہ سو چونتیس اتنے ناموں کا انہوں نے زیادہ کیا جن سے ایک دو روایات مر گئی ہیں امام عیسائی نے اس کو تو اضافہ بھی کیا گیا مجھول جو ہے ہم نے کہا تھا ایک تو مجھول العین ہے ایک مجھول الحال ہے اور ایک مبان ہے مجھول العین وہ ہے کہ جس سے کوئی ایک آدھی روایت مر بھی ہے رابی کا نام معلوم ہے نام اس کا معلوم ہے لیکن حالات معلوم نہیں تو ایک آدھ روایت جو ہے وہ اس سے مر بھی ہے یا ایک آدھ رابی نے اس سے جو ہے وہ روایت کیا مجھول الحال میں بھی نام مر بھی ہے حالات مر بھی نہیں ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس سے ایک بندے نے روایت کیا ہے اور اس سے دو نے روایت کیا ہے دو کے روایت کرنے سے ہوا کیا کم از کم یہ تو کنفرم ہو گئے کہ اس نام کا کوئی بندہ موجود ہے یعنی ذات میں جہالت نہیں رہی اب اس لئے اس کو مجھول الحال کہہ دیا گیا لیکن ذات اس کی موجود ہے لیکن احوال اس کے وہ مجھول ہے مجھول العین میں اب چونکہ ایک ہی بندے نے روایت کیا ہے تو اب یہ بھی نہیں پتہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے ایک ہی بندہ جب کہہ رہا ہے تو اب اس میں بھی اس کی ذات میں بھی شک موجود ہے اور موبہم جو وہ ہے نا کہ جس کا نام بھی معلوم نہ ہو یعنی نام معلوم اس کا نہیں ہے جیسے کوئی رالی کہتا ہے کہ اخ بالانی ثقہ تون مجھے ایک ثقہ نے خبر دی ہے یعنی یہاں تو ابحام اتنا ہے کہ وہ اب نام بھی نہیں بتائیں کہ وہ ثقہ کو ہون ہے ثابتن ثقہ تون تو اب یہ ثقہ تون ثابتن یہ کہہ بھی دے تو پھر بھی اس سے روایت ضعیف ہی رہی ہے جہالت کی وجہ سے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے نزدیک ثقہ نام ہے پھر ہم نے پڑھا تھا بدت بدت کی ہم نے دو قسمیں کی تھی تو مجھول العین میں قائدہ ہم نے کیا مطلب قائدہ ہم نے کیا بیان کیا تھا یا صاحبِ کتاب نے ہم نے کیا بلد صاحبِ کتاب نے کیا قائدہ بیان کیا صاحبِ کتاب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تو اس کی توسیق توسیق جو ہے اگر تو ان کی یہ جو رابی ہیں جن کا نام آگیا ہے میں اس کا نام تو آگیا نا جن رابیوں کا یعنی مجھول العین یا مجھول العال اگر ان کی توسیق مروی ہو کسی ایک سے کسی سے مروی ہو چاہے اسی سے جو ان سے روایت کر رہا ہو لیکن وہ امام ہو کون جن رو تعدیر کا امام ہو یہ نہیں عام آدمی نہیں اگر وہی ان کو سکھا کہہ دینا تو یہ سکھا ہے بھل اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک امام کے قول کی اوپر جہاں اعتباد کرنے اس کے سکھا ہونے کو مدار بنائیں گے نہ بنائیں لیکن یہ ہے کہ یہ معروف کھول گیا لیکن میرے حال میں مطن کو دیکھ لینا چاہیے کہ مطن کے عصابے جو جا رہا ہوں ہمارے دین کے پرنسپل سے اور آگیا اس سے کوئی تکرا تو نہیں رہا بیدت میں جو ہم نے بات کی تھی وہ مکفرہ اور مفسقہ کی کہ اگر بیدت مکفرہ ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی اگر مفسقہ ہے تو پھر تک قبول ہوگی جبکہ وہ اپنی بیدت کا دائی نہ ہو ٹھیک ہے یا اس کی جو روایت ہے اس کی بیدت کی دائید نہ کر رہے ٹھیک ہے اگر کوئی اہلِ تشیعیو ہے اہلِ تشیعیو سے روایات ہیں صحیحین بھی نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنی شیعیات کا دائی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جو روایت وہ بیان کر رہا ہے وہ روایت جو ہے وہ اس کی شیعی جو ہے وہ نفتہ نظروی پوائنٹ کو سپورٹ میں کر رہے ہیں یہ اس کے عدالت کے اندر اٹھانے ہیں آپ نے اس میں بنا دی ہے آپ نے بیدت بیدت جو ہے وہ عدالت کی ہاں عدالت ساری بس بہت لمبا ہو جائے تو پہلی ہی ہے تو آپ نے کس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دفع ہم سے پورا بنایا تھا وہ صحیح بنا تھا تو یہ ٹھیک ہے یہ ہم عدالت کی طریقے لے کرانے ہیں فوشل غلط آ گیا تحمیت اکرد ہاں اس کے بعد جو ہے وہ بیدت اور آخر میں ہے جو ہے سوئے حفظ ہے سوئے حفظ جو ہے وہ اب اس کا تعلق حفظے سے ہے اس میں انہوں نے تو باتیں کی تھی کہ اختلال سے پہلے اور اختلال کے بعد اگر تو روایات راوی کی جو ہے وہ اختلال سے پہلے یعنی حفظہ بلڑنے سے پہلے اور آپ سب یہ بھی ہے کہ نسیان ہو گیا اور بڑھاپی کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ جو اپنے شیخ سے لکھا تھا وہ ضائع ہو گیا کتابی صورت میں محفوظ تھا تو اختلال سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ قابل قبول ہوں گی اور اختلال کے بعد یعنی حفظہ بلڑنے کے بعد یا ضائع مانے کے بعد خطب اور زفیرہ وہ روایات قابل قبول نہیں ہوگی تو آج ہم نے کوشش کی ہے ایک موڑا سا نقشہ بنانے کی لیکن اس نقشے میں ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن جو شروع میں ہم نے پھر خیر اس کی تصحیم بھی کر لیا ہے لیکن شروع میں ہم نے ایک نقشہ بنایا تھا تو اس میں انشاءاللہ سے کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کو سامنے رکھے جائے اس کی تصحیم بھی کرنا ہے مطلب شروع کی دو لیکچرز جس میں ہم نے ایک مکمل یہ ہے اس کا سکچ اوصول حدیث کے لئے اتان کے راوی میں انہیں بات کر رہے تھے کہ راوی میں جو تان کیا جاتا ہے وہ دس اسمیں بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے پانچ کا تعلق عدالت سے ہے پانچ کا تعلق یہ ہے وہ ضبط سے ہے پانچ جن کا تعلق یہ ہے وہ عدالت سے ہے وہ صاحبی کتاب نے اس ترتیب سے نہیں بیان کیا چونکہ ایک ترتیب سے کتاب پڑھ رہے تھے تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ غلط فہمی ہو گئی اور وہ تھوڑی سی غلط فہمی جو ہے وہ فوشل غلط میں تدیب ہو گئی تو صاحبی کتاب نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے اسباب کو اور سب سے پہلے وضا کو بیان کیا یا کذب یعنی ترمت کی یا کذب کہہ دیں اس کو اور اسی سے جو ہے وہ روائی موضوع ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ توہمت ہی کذب کو بیان کیا جھوڑ کی توہمت تیسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا فوشل غلط کو یعنی صاحبی کتاب کی ترتیب کیا ہے کذب ہے پھر توہمت ہی کذب ہے فوشل غلط ہے ہم نے پچھلا جو ہمارا جو لیکچر تھا اسباب اتحانت کے داری پہ تو وہ صاحبی کتاب کی ترتیب سی پڑھتے چلے گئے لیکن اس پہ گوھر نہیں کیا کہ انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا تھا عدالت اور ضبط کو باہرت وہ ایک تصحیح کر لی تھی کہ کذب پھر اس کے بعد صاحبی کتاب نے ذکر کیا توہمت ہی کذب کا پھر اس کے بعد انہوں نے فوشل غلط کا ذکر کیا پھر انہوں نے ذکر کیا کسرت غفلت کا پھر اس کے بعد پانچمہ سبب ذکر کیا فز کا تو ہم نے اسی ترتیب سے نقشہ بنایا تھا پچھلی سلائیڈ میں لیکن جو شروع کا تھا وہ تو خیر موضوع آتی اتبار سے تھا پچھلی جو لیکچر میں تھا وہ یہ اس اتبار سے تھا جس طرح سے صاحبی کتاب نے اس کو نقل کیا تھا لیکن صاحبی کتاب نے اس کا لحاظ نہیں کیا کہ عدالت والے پانچ کو ایک ہی ترتیب سے پیار کر دیا اور پھر ضبط والوں کو ایک ہی ترتیب سے اس طرح سے نہیں ہو اس مجھے سے وہ تھوڑی سی جو غلط فہمی ہوگی یا آپ کہہ لیں اختلاعات ہو گیا انہیں حدیث کی اختلاعات تو یہ بیسیک ہی یہ جو دو قسمیں ہیں ان کا تعلق جو ہے خوش الغلط اور قسرتِ حفلت کا وہ ضبط سے ہے اور یہ جو تین قسمیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہے اس کے بعد جو انہوں نے ترتیب رکھی وہ یوں رکھی اس کے بعد غیم کو بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مخالفتِ سکات کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہالت کو اور اس کے بعد بیدت کو اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئی حفظ کو یہ دس جو اسباب ہیں تان پھر راوی کے تو یہاں پیو منعات کے ابل منع والے نے ان کو اس ترتیب سے نکل کیا اب اس میں کیا حکمت تھی اس کو کیوں مکس کیا عدالت پہلے پہلے پانچ ایک ہی ترتیب سے بیان کر دیتے یا عزبت والے وہ ایک ہی ترتیب سے بیان کر دیتے واللہ عالم کیا حکمت ہی عام طور کے تو ہوتا یہ ہی ہے کہ عدالت والے علیتہ سے ذکر کرتی ہے اور عزبت والے علیتہ سے ذکر کرتی ہے لیکن جونکہ ہم اس کتاب کو فالو کر رہے ہیں تو اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے اب یہ جو دو ہیں اس میں سے اسباب ان کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہے تو ہویا کہ اس طرح سے جو ہے وہ تین عدالت کے اسباب یہاں پہ آگئے اور دو جو ہے وہ یہاں پہ آگئے صاحبِ کتاب کی ترتیب کے مطابق اور زبت کے دو اسباب یہاں پر آگئے اور اسی طرح سے تین اسباب زبت سے متعلق جو ہے وہ اس طرف میں آگئے ہیں تو ہم نے چونکہ اسی ترتیب سے ہی پڑے تھے ساری اسباب کا ذکر کیا تھا وہ لپا چوڑا لیکچر تو اس میں بس اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ کا لیا جائے یہ اس ترتیب سے جو اسباب ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ آپس میں میکسٹ ہے جزا اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پھر آگئے چلتے ہیں آج کے سبت کی طرف صفحہ نمبر جو ہے وہ وارٹی سیکس پہ تقسیم الخبر الہ مرکوین وموقوفین ومکتوین کہ خبر کی تقسیم مرکو میں موقوفین ومکتوین کہ ان قسم الخبر بھی اعتبار منتہ سندی الہ مرکوین وموقوفین ومکتوین کہ خبر جو ہے اپنی سند کی انتہا کے اعتبار سے یعنی یہاں پہ خبر کی سند ختم ہوتی ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے مرفوع میں موقوفین ومکتوین تین قسموں ہیں المرفوع مرفوع اس کی اقسام تو مرفوع کی چھے قسمیں بنائی انہوں نے بہت سمپل سادہ ہے المرفوع ماغذیفہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول اور فیل اور تقریر کہ مرفوع سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے یعنی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول فیل یا تقریر نسبت کی گئی ہو سریحن او حکمن چاہے واضح طور پر چاہے حکمی طور پر مطلب حکمی طور پر جیسے ہم پوٹینشل ہی کہتے ہیں سریحن یہی کلائریٹی کے ساتھ وانواؤ ستہ اور اس کی قسم اچھے ہیں وحیع المرفوع القولی سریحن آگے اس مات جاتا ہے پھر اس کو مقبل کر لیتا ہوں اور اس کی قسم اچھے ہیں وحیع المرفوع القولی سریحن یعنی مرفوع جو کہ قولی بھی ہے اور سریحن بھی ہے نحوہ یقول السحابی جیسا کہ صحابی کہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قدرہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے تھے جیسا کہ صحابی یہ بات کہیں تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر دے دیکھا او یقول ہوا او غیرہو یا صحابی یا اس کے علاوہ کوئی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے مرفوع تقریری مرفوع تقریری کہیں جیسا کہ صحابی یہ کہیں فعلتو بحضرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریدنس میں آپ کی مجودی میں میں نے یہ کام کیا او یقول ہوا او غیرہو فعلتو بحضرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودی میں میں یہ کام کیا وَلَمْ يُذْكَرْ اِنْكَارُهُ لِذَالِكَ اور پھر اس کا انکار بھی منبول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے المرفوع القول حکمًا اب مرفوع القول حکمًا کہیں نحو یاقول الصحابی کوئی صحابی یہ بات کہیں غیر المعروف بِالْأَخْرِ اَنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وہ صحابی جو کہ معروف نہیں ہے کس معنی میں؟ بِالْأَخْرِ اَنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ الْكِتَابِ سے لینے میں معروف نہ ہو یعنی وہ یہ حود سے نقل نہ کرتا ہو کچھ صحاب ایسے ہیں جو یہ حود سے نقل کرتے ہیں بہت زیادہ یعنی اسرائیلی روایات جنہیں ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایات تو وہ جو صحابی جو ہیں وہ قولاً کوئی ایسی بات کہیں یعنی اب صحابی یہ بات کر رہے ہیں جو کہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اَحْلِ الْكِتَابِ سے نقل نہ کرتے ہوں کوئی ایسی بات کہیں لَا مَجَالَ لِرْوَائِ وَالْاِشْتِحَادِ فِي کہ جس میں کوئی اپنی رائے یا اشتحاد کا ملدخل نہ ہو وَلَا تَعْلُقَ لَهُ بِبِعَانِ غَرِيبٍ اور نہ ہی اس بات کا تعلق کسی غریب لفظ جو ہے غریب لفظ جو اجنبی لفظ ہیں نادر شادو نادر لفظ جیسے ہم کہتے ہیں عربی زمان میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں تو نہ تو اس بات کا تعلق کسی غریب لفظ کی تشریح سے ہو اور شاید مشکل یا پھر کسی مشکل مقام کے شرح سے ہو مثل اخباری یا امور المادی یا جیسا کہ صحابی جو ہے وہ خبر دے ماضی کی باتوں کے بارے میں قبض الخلق و نحوی جیسا کہ ابتدا کے بارے میں کرییشن کی ابتدا کے بارے میں اوریجن آف کی کرییشن کے بارے میں ابتدای خلق کے بارے میں اور اخباری یا امور العاتیہ یا صحابی جو ہے وہ خبر دے ایسے امور کے بارے میں جو بھی ہونے والے ہیں قیش ہونے والے ہیں جیسا کہ قیامت سے پہلی تو فتنیں ہوں گے یا قیامت کے خود احوال وَقَدَا اِخْبَارُهُ بُرِسِ طرح صحابی کا خبر دینا اما يَحْسُلُ بِفِحْلِ ثَوَابٌ مَقْصُوصًا وَعِقَابٌ مَقْصُوصًا کہ کوئی عمل جس کے کرنے سے کوئی خاص قسم کا سرٹن ریوارڈ حاصل ہوتا ہو خاص قسم کا ثواب ملتا ہو یا خاص قسم کی جزا ملتی ہو صدا ملتی ہو ملتی ہو ملتی ہو وہ نمی Phillip شتین اگر آواز جا لیتی اگر آواز جا لیتی اگر آواز جا لیتی اگر آواز جا لیتی یخبر الصحابی اور مرفوع تقریری حکمن کے ہے کہ صحابی یہ خبر دے انہم گام یفعالون فی اہل نبی اسلام کذا ولا ینکر علیہم کہ واللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے اور ولا ینکر علیہم تو ان کو اسے منع نہیں کیا گیا یا ولا ینکر علیہم یا اللہ کے روح اسلام جا ہوا ان کو منع نہیں کیا دیتے تھے ومن السیغ سیغ اللہ تی لہا حکم رف وہ سیغے جنہیں مرفوع کا حکم حاصل ہے یعنی جن سے کوئی حدیث جن سیغوں سے وہ حدیث جو ہے وہ مرفوع کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے اور صحابی من السنت قدہ مثلا کہ صحابی یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات سنت میں سے آیا یا امیر نابی قدہ ہمیں یہ حکم دیا گیا یا نوہی نا ان قدہ ہمیں اسے منع کیا گیا اور یا حکم صحابی الا فعل من الافعال یا صحابی کسی فعل کے بارے میں یہ بات کہتا ہے بِعَنَّهُ تَعْتُ لِلَّهُ کیوہ اللہ کی عطاعت ہے اولِ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت میں داخل ہے یا وہ کسی فعل کے بارے میں صحابی کہتا ہے او معصیتوں کی یہ معصیت ہے تو قول امار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے کہ امار بن یاسر فرماتے ہیں منصار میں یوم الشب جس نے شق والے بن روزہ رکھا فَقَدْ آسَا عَبَلْقَاسِم تو اس نے ابو الخاسم یعنی اللہ کے عطاعت سے مکینہ فرمانی کی اب بار تو امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے معصیت کی نسبت کر دی تو گویا کہ یہ اس بات میں یہ پوٹنشل موجود ہے کہ اللہ کے عطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہی ہے رواو اصحاب السنن وَاللَّقَوْ الْبُخَارِي تو اس کو اصحابی سنن نے روایت کیا اصحابی سنن یا سنن ترمزی سنن ابن اماجہ وغیرہ نے سنن نسائی نے اور امام بخاری نے اس کو تعلیق کے ساتھ نقل کیا ہے مواللہ کے روایت کی طور پر تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے الموقوف قصصحابی وَمَا تُعْرَفُ بِسْ صَحبَت موقوف صحابی اور صحبت کیسے پچانی جاتی ہے کسی کا صحابی ہونا الموقوف مَا اُضِیفَا يَا الصَّحابی موقوف روایت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی قول فعل یا تقریر اس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے بس صحابی ہو وَمَنْ لَقِهَا نَبِيَ صَحَلَمْ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَا تَعْلَى الْإِسْلَامِ اور صحابی سے مراد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو حالت ایمان میں اور اس کی اسلام پر وفات ہوئی ہو وَلَوْتَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةً عَلَى الْعَصَحِ اور چاہے درمیان میں رِدَّة رِدَّة فعلہ کی وزن پر مطلب جیسے ہم ارتداد کہتے ہیں اسلام سے کر جائے تو چاہے درمیان میں خلل بھی واقع ہو گیا ہو اس کے اسلام کو ارتداد کے ذریعے سے صحیح کوئی ہوئی ہے پھر بھی آپ اس کو صحابی مانے کریں اور اب ایک صحاب آلت ایمان میں انہوں نے اسلام پر بول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مطلب اسلام قبول کیا اور پھر جو ہے وہ درمیان میں مرتد ہو گیا اور پھر آلت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ آپ کو نہ دیکھ پائے اور پھر ان کی اسلام کی اوپر وہ وفات ہوئی دوبارہ اسلام کی طرف آگیا مرتد ہونے کے بعد تو وہ صحابی صحابی شمار ہوں گئی صحیح کوئت کے مطابق مجھے بس میں اختلاف ہے وَالصحبہ دورفو بیتتواتو خوال استفادہ او بخبار ابعاد الصحابہ او بعض ثقات تعبین صحبت کا علم کیسے ہوتا ہے طواتل سے یا استفادہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں یا بعض صحابہ وہ خبر دیتے ہیں بعض کے بارے میں کہ یہ صحابی ہیں یا بعض ثقات تعبین بتاتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں او بخبار ہی النفس ہی انو صحابی ہوں یا کوئی صحاب خود کہیں کہ میں صحابی ہوں اداکان دعویہ ممکن ہے یہ نہیں گئے آج کے لئے دمانے میں کہیں اصحاب المکتو والفرق بینہ و بین المنقطے مکتو اور منقطے اور مکتو میں کیا فرق ہے المکتو ما اضیفہ الى تابعی مکتو سے مراد جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو او من دونہو یا تابعی سے نیچے دوہ تابعی ہے او اس سے نیچے من قول نوفیل قول یا فعل یا تقریم نہیں والفرق بین المکتو والمنقطے اسطلاحاً اسطلاحی طور پر مکتو میں اور منقطے میں فرق یہ ہے مکتو جو ہے وہ مطن کی صفات میں سے یعنی مطن کو آپ کس کی طرف دعفت کریں مثل رفع والوقف جیسا کہ مرفوع اور موقوف ہونا یہ بھی مطن کی صفات ہیں مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ کی طرف نسبت ہے موقوف صحابی کی طرف نسبت ہے اور مکتو جو ہے وہ تابعی تابعی ہے اس سے نیچے کی طرف نسبت ہے جبکہ منقطے جو ہے یہ سند کی صفت ہے مثل تعلیق والرسال جیسا کہ معلق روایت یا مرسل روایت اس میں سند منقطے ہو کر دی ہے والتابعی ہوا من لقی صحابی مؤمناً عمارت اللہ علیہ السلام تابعی کون ہے جو صحابی سے ملا ہو حالت ایمان میں اور اسلام کی اوپر اس کی وفات ہوئی ہو المخضرم مخضرم کسی کہتے ہیں المخضرم ہوا من ادرک الجاہلیہ وزمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم یلقا جس نے زمانہ جاہلیت کو پایا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پایا ہو یعنی وہ زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پائی ولمخضرمون اکثر من اشرینا نفسا مخضرمون تقریباً ان کے تدابعی سے زیادہ ہے من امال آہنف بن قیس ان میں سے ایک آہنف بن قیس ہے وابو مسلم الخولانی ہیں وابو رجا الاتاردی وابو رجا اتاردی ہیں وابو عثمان النادی ہیں یہ لوگ جہاں وہ مخضرمون میں سے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی وَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَى الصَّحِحِ وَسَحِحِ وَالْتَّابِعِ تَابِعِنْ مِسَحِحِ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو متصل سند سے سرفراس کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے قَالَ عَبْدُللَّهِ عَبْنُ الْمُبَارَكِ عَبْدُلَّهِ بِالْمُبَارَكَ قَالَ حَلَى الصَّحِحِ وَالْتَّابِعِينَ کہ سند جی ہے یہ دین کا جس ہے حصہ ہے وَالْأَوْلَ الْحِسْنَادِ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَا اگر سند نہ ہوتی جو چاہتا وہ کہہ دیتا ہے مطلب ہر چیزی دین بن جاتی ہے اگر سند نہ ہوتی تو یہ سند سے بسیکلی دین بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک آپ ایک بات پہنچاتے ہیں تو وہ دین بنتا ہے چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ سنت ہو تو یہ دونوں سند سے پہنچتی ہے حرواب مسئل وَقَالَ صُفیانَ الصَّحُورِ عَلِصْنَادِ وَسِلَاحِ الْمُومِنِ تو صفیان صوری کہتے ہیں کہ اسناد یہ سند یہ مومن کا ہتھیار ہے وَالْقُلُقُ عَبَارَتُ عَبَارَتُ الْاَنْقِلَّةِ رِجَالِ سَند وَالْنُضُولُ قَفْرَتُ اور علب سے مراد کیا ہے یعنی سند میں علب سے مراد سند کا عالی ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ سند میں راوی کم اور نزول سے مراد کیا ہے قَفْرَتُ کہ سند میں راوی زیادہ ہیں وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْإِسْنَادِ اور یہ دونوں جو ہیں قُلُقْف اور نُزول یہ سند کی دو صفات ہیں وَالْقُلْإِسْنَادِ اَفْزَلُ مِنَ النُزُولِ مِنَ النُزُولِ فِي ہے تو سند کا عالی ہونا زیادی بات ہے کہ یہ افضل ہے سند کے نازل ہونے سے بشرت ہے لیکن کنڈیشن کیا ہے اَنِيَقُونَ السَّندُ الْعَالِ خَالِيًا مِنَ الظَّوف کہ جو عالی سند ہے فَلَا فَضَلَ فِي تو پھر اس میں کوئی فضیلت نہیں وَلَا سِيَمَا انِشْتَامَلَ عَلَى بَعَدِ الْقَذَابِينَ عَبِالْمُتْحَمِينَ بِالْقَذِبِ تو خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشْتَامَلَ عَلَى بَعَدِ الْقَذَابِينَ اگر اس سند کے اندر کچھ رابی ایسے ہیں جو قذاب ہیں یا عَبِالْمُتْحَمِينَ بِالْقَذِب یا اُنی اوپر جو قذب کی تعمت ہے تو پھر وہ سند آگی نہیں ہو سکتی چاہے اس میں بہت کام رابی ہے قَالِ عَبْمُ السَّلَىٰ اِبْنِ سَلَىٰ نِقَالَ الْعَلُفُ يُبِعِدُ الْإِسْمَادَ مِنَ الْخَلَلِ کہ علف کی صفت جو ہے وہ سند میں خلل کو دور کر دیتی ہے یعنی عیب کو سند سے دور کر دیتی ہے سند کا آلی ہونا عیب کو سند سے دور کر دیتا ہے کہ اس طرح لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدْ مِنْ رِجَالِهِ کیونکہ سند میں ہر رابی کے بارے میں یُحتم اور احتمال ہے اَيَّقَالْخَلَلْ مِنْ جِهَدِهِ صَحَوَنَ اُعْمَدًا کہ اس رابی کی جہد سے جو ہے وہ کوئی صحوان یا جان بوجھ کر مطلب مستقل خطان یا جان بوجھ کر امدن جو ہے وہ اس سے کوئی غلطی واقع ہوئی ہے فَفِي قِلَّتِهِمْ قِلَّتِ جِهَدِ الخَلَل تو اگر رابی قلیل ہوں گے تو ذہی بات ہے کہ اس میں جو غلطی کا امکان ہے وہ بھی قلیل ہو جائے گا بہت سیمپل ہے پروبیوبیلیٹی کی جو ہے وہ تھیلی تقسیم الخبر الٰآل مناصر خبر کی تقسیم آلی اور نازل کی طرف یا قسم الخبر بے اعتبار علم بے سندی ہی و نزوری الٰقسم خبر جو ہے وہ اپنی سند کے آلی اور نازل ہونے کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے الخبر العالی کیا ہے حُوَا مَا قَلَّ رِجَالُ سَنَدِهِ کہ جس کی سند کے جو رابی ہیں وہ تھوڑے ہوں بن نسبتِ الٰآل سند آخر ایک دوسری سند کے نسبت سے یاری تو بھی ہی دالک الخبر بے عدد کثیر ہیں اور وہ جو دوسری سند ہے اس میں جو عدد ہے رابیوں کا وہ بہت زیادہ ہے الخبر النازل خبر نازل کے سے کہتے ہیں حُوَا مَا قَثُرَ رِجَالُ سَنَدِهِ جس کی سند کے جو رابی ہیں وہ بہت زیادہ ہوں بن نسبتِ الٰآل سند آخر دوسری سند کی نسبت سے اس کے رابی زیادہ ہوں یاری تو بھی ہی دالک الخبر بے عدد قلیل کہ وہ دوسری سند تھوڑے رابیوں کے ساتھ وہ خبر دوسری سند میں نقل ہو رہی ہے وَكُلُّ مِنَ الْعَالِ وَالنَّازِلْ نَوَانِ مُطْلَقٌ وَنِسْبِيٌ تو آلی سند یا نازل ہو تو دونوں کی دو قسمیں ہیں مُطْلَقُ وَنِسْبِي فَالْعَالِ وَالْمُطْلَقًا تو آلی جو مُطْلَقًا جس میں علوم موجود ہو ما انتہا سندہو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عدد قلیل کہ جب سند کی انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بن نسبتِ الٰآل سند آخر ایک دوسری سند کے نسبت کے بار سے یاری تو بھی الخبر بے عدد قتیر ہیں کہ جس میں خبر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد سے منقول ہو رہی ہو وَزِدُّ وَالْنَازِلْ نُصُولَ مُطْلَقًا وَوَوَوَا تو اس کی زد جو ہے وہ نسولِ مُطْلَق ہے اور وہ مطلق فاضح ہے وَالْعَالِ عُلُومًا نِسْبِيًا اور عالی جو ہے جو کہ نسبت جو ہے وہ اس میں علوم موجود ہو وَوَمَنْتَحَ سَنَدُهُ الٰآ امامِ مشہورِ یعنی اس میں جو علومِ مُطْلَق ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جو علومِ نِسْبِي ہے اس میں کسی امامِ مشہورِ کی بات ہو رہی ہے کہ جس سند جو ہے امامِ مشہورِ تک پہنچ جائے من عائمتِ الحدیث حدیث کی اماموں میں سے ایک مالک و شعبہ جو اس امام مالک امام شعبہ مطلب بِعَدَدٍ قَلِیلِ لیکن تھوڑے عدد کے ساتھ بِنِسْبَتِ الٰآ سَنَدْ نَآخر دوسری سند کی نسبت سے وَرَدَ بِهِ ذَلِكَ الْخَبَرُ بِعَدَدٍ قَثِيرٍ اور دوسری سند میں وہ خبر زیادہ قثیر راویوں کی تعداد کے ساتھ مروی ہے وَزِدُّ وَنَازِلْ مَزُولَ النِسْبِي ہے اور اس کی زب نازل ہے جس میں نسبی موصول پایا جاتا ہے انوام نسبی پھر آگے انہوں نے چار قسمیں بیان کی ہیں تو یہ انشاءاللہ پھر ہم آگلی دفع ہمیں دیکھیں تیگنی